موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شاید فرفان باستی امید کرتا ہوں آپ لوگ پہریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کراچی کا موسم واقعی لا جواب ہے اور بارش ہونا ہو موسم ایسے ہی رہے بارش ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے بارانے رحمت ہے لیکن یہ جو موسم ہے نا اس کو ترس دے کراچی والے اور امید کرتے ہیں کہ موسم بھی اچھا رہے بارش ہلکے پلکے ہو جائے جس سے معاملات خراب نہ ہو تو سیکوینس ذرا اچھا چلتا رہے گا آج ہمارے پاس دو ریسپیس تو ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہم بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پورا جون ہمارا ایسے ہی نکلائے کہ آپ کے فرمائشوں پہ کام ہوا ہے اور کچھ فرمائشیں زادہ تھیں تو اب علمالہ جولائی بھی شروع ہو گیا ہے تو اچھاری مٹم پاواز بن رہے اور چکن جنجر بن رہے اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے ایک ادد پاسٹا بیک پولر کے پاسٹا کے ساتھ بنائیں گے فیوجن کی ہے چائنیز کو اور پاسٹا کے ساتھ چکن سلی پاسٹا بنائیں گے آج ہمارے پاس دو جو ہیں برینڈز ہیں ایک تو ہے بیک پولر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بیک پولر پاسٹا ایکسپرٹ سے بہت بڑی ورائیٹی ہے پاسٹا کی مختلف شیپس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوالہملاو سوسز بھی آگئے ہیں جس میں چلی سوس ہے سوئر سوس ہے وینیگر ہے اس کے ساتھ ساتھ چلی گارلک سوس ہے ٹومیٹے کیچپ بھی ہے ورمی سلیز بھی ہیں اس کے لئے بہترین چاٹ مسالہ بھی ان کا بہتری تو بڑا مزے کا ایک پاسٹا بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ فوجی سپریم ٹوکنگ آئل بھی ہے ہمارے پاس جو کہ وائٹیمین اے اور ڈی سے بھرپور ہے یو ایسٹی ٹیٹیڈ ہے اور کولیسٹرول فری ہے اور بیٹی اے بناسپتی بھی ہے آج ہم جو جنجر بنائیں گے وہ بنائیں گے بیٹی اے بناسپتی سے تو یہاں پہ تیاری چل دی ہے جناب چونکہ پلاو ہے اور ہے بھی اچاری پلاو تو لبازمات کچھ ہمارے پاس زیادہ ہیں پہلے تو یہاں پہ مٹن ہمارا بوائل ہو رہا ہے چونکہ یہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے یا مٹن ہوئی یا بیف ہوئی یا کوئی ایسا میٹ جو کہ گلا نہ ہو وہ پہلے سے گلا کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ مٹن ہمارا بوائل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پیوری ہم کو چاہیے پیوری کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹیمارٹر جو کہ ہم نے بوائل کر لی ہے ان کو بھی ساتھ کے ساتھ جو ہے پیستے جائیں گے اور تھوڑا سا پیاس کا پیسٹ بھی چاہیے آگیا ہمیں تو اس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری چلے گی چونکہ یہ اچاری پلاؤ ہے تو اچاری پلاؤ جب آپ کھائیں تو آپ کو فلیور بھی وہی آنے چاہیے جو کہ اچار کا ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر کوئی چٹنگ نہیں کریں گے ہم اچار نہیں ڈالیں گے مسالے اچاری ہوں گے اور وہی فلیور انشاءاللہ آپ کو ملے گا جو کہ آپ اچار گوش کھاتے ہیں چکن کا یا بیف کا یا مٹن کا تو انشاءاللہ انہی مسالوں کے ساتھ بغیر اچار ڈالیں بنائیں گے اچار گوشت سب سے پہلے پیوری بھی تیار کر لیتے ہیں پیوری ہماری اچاری پلاؤ میں بھی ہوگی استعمال اور اس کے ساتھ جنجر چکن بنائیں گے اس میں بھی استعمال کریں گے اب ساتھ سا جناب کام کی بات مرچے ہمارے پاس ہیں اچار گوشت میں جیسے کہ ہم مرچوں کو بھرتے ہیں اسی طریقے سے مرچے بھریں گے اس کے اندر ہم لیں گے آمچور پاورڈر اور زیرہ کٹا ہوا زیرہ اور آمچور پاورڈر اس کا ایک مکچر بنائیں گے مطلب پیسٹ بنا لیں گے تاکہ مرچوں میں فلنگ اچھے سے اور آرام سے ہو جائے یہ گے آمچور پاورڈر اس کا کٹا ہوا زیرہ اچھا ریسی پی میں یہ دو چیزیں لکھے ہوئی ہیں کٹا ہوا زیرہ اور آمچور پاورڈر لیکن اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی آئٹ کر لیتا ہوں تھوڑی سی یہ پیسیوی لال مرچیں یہ ساری چیزیں میکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں نچوڑیں گے لیمو کا رس تو یہ بڑی تیکھی اور کھٹی ٹائپ کی مرچیں بنیں گی اور ان مرچوں کو جو ہے آپ سمپل فرائی بھی کر کے آن سائٹ سرف کر سکتے ہیں دال چاول کے ساتھ کچڑی کے ساتھ اچار کی جگہ آپ یہ مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں چلیں خوب زیادہ اس میں جائے گا لیمو کا رس کوشی یہ کریں گے کہ اسی سے پیسٹ بن جائے اگر تھوڑا سا کم پڑتا ہے ہم کو تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک دو بوند آپ نے پانی کے شامل کر دینا ہے تاکہ یہ پیسٹ آپ کا اچھا بن جائے اگر بیج آ جاتا ہے بیچ میں تو بیج کو ہم نکال دیں گے اور بلکل اسی طریقے سے بکایا جو ہے لیمو کا رس وہ بھی شامل کر دیں گے چلیں مجھے آج لگے آپ تو ایک سوال بھی پوچھتے ہیں چونکہ لیمو کی بات ہو رہی ہے اوہ آج تو بیترنگ گفٹ ہے ڈیلکس جوسر ہے بڑا ہی نامیاش تو تو آپ آج بتائیں گے لیمو کے کوئی تین فوائد کہ لیمو استعمال کرنے کے تین کیا فائدے ہیں ویسے تو بے شمار فائد ہیں اللہ پاک نے بنائے لیمو اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن جو تین موٹے موٹے فائد ہیں آپ نے یہ بتانے اس کے اور صحیح جواب پر ملے گا این ایکس کی طرح سے ڈیلکس جوسر وہ لوگ جن کی کال لگ جاتی ہے کال کر کے جواب دے سکتے ہیں جن کی کال نہیں ملتی وہ ٹریپل ایٹ ون پر ایس ایم ایس کر کے جواب دے سکتے ہیں ان کا جواب شامل کر لیا ہے گا چلیں یہ ایک دو بیج اور رہے گا چلیں بیج نکل گیا تھوڑا سا پانی اگر ضرورت پڑے گی شامل کر دیں گے ایک دو گھوٹ پیسے ضرورت نہیں پڑی ہے ہمارا لیون کے جوس سے ہی کام ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر کرتے ہیں جگہ کو تھوڑا ساف اب یہ مرچے ہیں ان کو بھر لیں گے اچھا تکھاس کم کرنے کے لیے مرچوں کے ہم نے بیج نکال دی ہیں لی بھی موٹی مرچیں یہ ویسے بھی زیادہ تیکی نہیں ہوتی لیں پھر بھی ہم نے بیج نکال دی ہیں تو اس سے ہوگا کہ آپ مرچوں میں آپ مرچوں کو انجوائے کریں گے مرچیں کھا کے آپ کو زیادہ مرچیں نہیں لگیں گے چلے اس طریقے سے ہم نے ساری مرچیں جو ہیں بھر لینی ہے چلے یہاں پہ میں بھر رہا ہوں مرچیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا جب تک مرچیں ساری بھر لیتا ہوں لیں گے ایک چھوڑا بریک تو کہیں مات جانا ہے بریک سے یسی باپس آئیں گے آپ کو بتائیں گے کہ پلاو کیسے بنے گا تو ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی ویلکم بیک جی یہاں پہ بن رہا ہے اچاری ماتم پلاو بریک پہ آنے سے پہلے ہم نے دو تین کام نمٹا دی ہیں ایک تو پیوری بنا دی ہے ٹیمائٹر کی اور اس کے بعد جو مرچیں وہ ہم نے فل کر دی ہیں مرچوں میں ہم نے کھا ڈالا آمچور پاورڈر نمک کھٹا ہوا زیرہ اور پیسی لال میز ریسیپی میں ہم نے لکھا ہے آمچور پاورڈر میں کھٹا ہوا زیرہ ڈالنا ہے اور لیمن جوز ڈالنا ہے لیکن میں تھوڑا سا نمک اور لال میرچے اس میں ایڈ کرنی ہے آپ چاہیں تو ایڈ کرنے نہ چاہیں تو ایزیٹس اس کو بنا لیں تو بسم اللہ کر کے فلیم آن کریں گے اور شامل کریں گے اس میں فوجی سپریم کوکنگ آئل جو کہ وائٹامین اے اور ڈی سے بھرپور ہے یو ایشٹی ٹریٹیٹ ہے کولیسٹرول فری ہے چلیں گے یہ گیا آئل پلاو میں دو چیزوں کا اپنے خاص کیال رکھنا ہے ایک تو اس کا نمک اور دوسرا اس کا آئل آئل کی قانٹی ڈی سپیشنٹ ہونی چاہیے اور نمک جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسیز رکھیں کیونکہ اگر نمک کم ہوگا تو چابلوں میں مزہ نہیں آئے گا تو پلاو میں نمک تھوڑا سا اٹھتا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی والی ہری مرچوں کے پیسٹ کے اس میں استعمال کریں شیعہ لینجی بسم اللہ کر کے سب سے پہلے لیسندرک کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ کولر ہیں ازگر میلسی سے اسلام علیکم علیکم اسلام جناب کیا آل ہے آپ کا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے ہیں نئے ٹھیک آپ کی دعا ہے سب سے پہلے نئے سید کے لیے آپ کو اور آپ کی پوری تیز تو بہت بہت مبارک جو آپ کی اچھا ہمارے لئے انتظام کرتے ہیں ہمیں ٹی وی پر دیکھ کر ہمارے یہاں سے چھنڈک پہن جاتی ہے کہ ماشاءاللہ چارہ سید ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بھائی خاص طور پر شکریہ ہم کریں گے اس کے لیے فوٹائل کا بھی آپ بھی کریں فوٹائل کا بھی شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمپائر کا بھی جنہوں نے فرنیچر لگایا بڑا اچھا جی جی سر آپ کا بھی شکریہ آپ بھی محنت کرتے ہیں سر آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ بلکل ایسا ہی ہے ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے سارا جی جی سر اور آپ کے سوال کا جواب دوں گا بڑی دور سے میں نے کال کی ہے جی جی بلکل دیجئے سر یہ لیمنز ہے کیلئے مفید ہوتا ہے اس باروں کی خوشتی کو دور کرتا ہے یہ بڑوں کے لئے مفید ہوتا ہے مثال کے طور پر بڑوں کو شکن جی بنا کر دی جائے تو ان کو جائے سے افادت ہوتی ہے اور ان کو ضرقت ملتی ہے جناب ہاں ہمارے ہاتھ لیمو بہت استعمال کیا جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہترین کام ہو گیا لیمو کا فوائد آ گیا جی جی مجھے لکی دعا میں شامل ہو گئے آپ کہنے کی ضرورت نہیں بھائی جس کی کال لگ گئی کال نہیں بھی لگی اسے مجھے بھی آگے سمجھے ہو لیکن دعا میں شامل ہو گیا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سر بہت شکریہ بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ اچھا جناب یہاں پہ ہم نے تیل کے اندر لیسن تک پیش ڈال دیا اور اس کے بعد اچھے سے جو ہے گوش کو فرائی کر لینا ہے بوائل کر لیا تھا پہلی ہم نے تو اب مزید اس کو ہم نے فرائی کر لیا اور اس میں میں شامل کرنے لگا ہوں گرین چلی پیس چھوٹی والی ہری مرچوں کا اور جو میں ککنگ کر رہا ہوں ساری کر رہے ہیں ہم شیف ککوکویر کے برطنوں میں بہت بڑی برطنوں کی بہت اچھی کالیٹی کے ساتھ بڑے آئی کیچنگ کلرز بھی ہوتے ہیں پینک بھی تھا ہمارے پاس اس کے علاوہ بڑی ورائیٹی ہے اور مزید کی بات جو برطن ہم استعمال کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹ کے ان کی سائٹ پہ جائیے اور آن لائن دیکھیں کیا آپ کو چاہیے ان کی ویب سائٹ ہے www.magisticschef.pk میں آپ جائیں وزیٹ کریں اور جو برطن آپ کو چاہیے گھر بیٹے منگوائیں چلیں بلیسن درک پیسٹ گیا اس کے اندر ہری مرچوں کا پیسٹ گیا اب سارے جو اچاری مسالیں اس میں شامل کرتے ہیں سر فیرست اچھے کلر کے لیے جائے گی اس میں زردی تکھاز کے لیے اس میں شامل کریں گے پسی ہوئے لال مرچیں ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں مسالے بھی شامل کرتے ہیں ساسر کٹوہ دھنیا ڈالیں گے زیرہ جائے گے زینب ہے کراچی سے اسلام علیکم وعلیکم سلام زینب الحمدلہ ٹھیک ٹھیک آپ بتائیں کلونجی ہم نے ڈال دی اس میں شامل کریں گے سوف شرکت کی ہے پہلی دفعہ کال لگی ہے میری آرے ویلکم کرتے آپ کو ویلکم کرتے بہت ٹھیک ہے میری آپ سے ایک روکیسٹ آپ نے رمضان کے پروگرام میں چٹکھارے میں ایک ڈیش بنائی توا چکن اس کی ریسیپی میں نے پور یوٹیوب پہ بہت ڈھونڈی مجھے نہیں مل کے دے رہی اور شیف کے نام سے لیکن جو آپ نے بنائی تھی مجھے وہ پسند آئی تھی مجھے 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 آپ کو بنانا سکھا دیں تو زیادہ بہتر رہے سر بنانا سکھا دیں وہ بہتر سکھتے ہیں نئی تو آپ ان بوکس کریں اپنا میسیج ایک ڈالیں فیس بک پر پیج پر تو انشاءاللہ ہم آپ کو لنک بھیج دیتے اس کا ٹھیک 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 اور آپ کا پروگرام بہترین جا رہا ہے بہترین شوق سے دیکھتی ہوں کپی عرصے تھے لیکن جو کولیف آج لگی چلیں آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ایک چھوڑا سے سوال بھی پوچھا اگر آپ جواب دیں تو بہترین نیمبو کا یہ ہے کہ نیمبو پانی کے طور پر تو اسے ویٹامین سی بی ہوتا اور دوسری بات یہ بھی دیتا ہے آپ رمضان میں جیسے یوز کرتے ہیں تو آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اس سے اور تنسرا یہ جو گرمی وغیرہ ہوتی ہے میدے کی اس کو ختم کرتے ہیں آپ کو توانائی بھی دیتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جواب آپ آگیا بیسے لیمو کے بہت فوائد ہیں بہت سارے فوائد ہیں لیکن جو مین چیزیں ہمیں انرجی بھی دیتا ہے اور جزر خاص طور پر رمضان شریف میں جب آپ پیتے تو آپ خاص انرجی آجاتی جائے کتنے بھی جوسیز پی لیں بلکل ایسا ہی ہی ہے بہت شکریہ کال کرنے کا دیکھ رہیں دعا میں یاد رکھے گا آپ کا جواب شامل کر لیا گیا اللہ حافظ جہاں پہ ہم نے سارے مسالے شامل کر دیا تھے مسالے ایک دفع آپ کو پھر بتا دوں میں اس میں ڈالی حلدی پسی ہوئی لال مرچے گرم مسالہ پاورڈر جو خاص اچاری مسالے ان میں کلونجی ہے صوف ہے کٹی ہوئی زیرا ہے کٹا ہوا اور دھنیا ہے کٹا ہوا ہم نے شامل کیا یہ دیکھیں ایسی شکل آگئی ہے تمارڈر کی پیوری میں ڈال دی تھی تمارڈر کی پیوری کا مقصد جلدی سے جٹ پٹ آپ کے ڈش تیار ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کھٹاس کے لیے تھوڑا کھٹا والا دھئی شامل کریں گے کھٹا والا دھئی مطلب آپ نے پلان کرنا ہے کہ ہم نے بنانا اچار گوش تو آج دھئی لے کے رکھ دیں اگر آپ نے کڑی بنانی ہے کچھ لوگ لسی کی کڑی بناتے کچھ لوگ دھئی کی تو کڑی کے لیے خصوصا پہلے دھئی لیں اور اس کو رکھ دیں فریج میں اور پھر اس کی بنائیں کڑی دیکھیں کیسی پنتی زددست اور اچار گوش کے بنایے دھئی اگلے دن پھر دیں کمال کا کھٹا کوئی چیٹنگ کرنے کھٹا کھٹا کوئی اچار آپ کو نہیں ڈالنے پڑے ایک تو سارے مسالے اس میں گئے لیکن ابھی تک اس میں نمک شامل نہیں کیا تو فائنل اس میں شامل کریں گے نمک اور اس کو ایک دفعہ چیک بھی کر لیں گے جب یہ اچھے مسالہ آپ بھون جائے گا اچھے مسالہ بننے کی نشانی ہمیشہ کی طرح اوائل الگ اور گریوی الگ تو پھر آپ نے اس کو جلانا ہے مسالے کو صحیح تھوڑا جلائیں گے آپ کمارٹر کے جو پانی جو پانی جل جائے گا مسالہ گاڑا ہو جائے گا ٹھک مسالہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ڈال کے پھر چاول شامل کرنے صحیح اس کنڈیشن میں اس کے اندر ہم نے چاول نہیں ڈالنے تھوڑا سا اس کو جلائیں گے آئیل تھوڑا ایکسز ہوگا ایکسز آئیل نکال لیں گے اس کے بعد پھر 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 شامل کرنا ہے پانی اور یہ جو مرچے ہیں دو تیم مرچے میں بغیر بھریوی جو بھریوی نہیں جو بغیر بھریوی مرچے وہ اس گریوی میں جائے گی مرچے اوپر رکھ دیں گے جب دم دیں گے چاوال آپ کا ریڈی ہو جائے گا جو مرچے وہ سوفٹ ہو جائیں گی مطلب حلوہ نہیں بنیں گے سوفٹ ہو جائیں گی ہلکا سا کرنچ رہے گا پھر جب آپ اس کو کھائیں گے پلاو کے ساتھ کمال ہو جائے گا اس میں رائتے کی بھی کوئی ضرورت کبھی ضائع نہیں کرنی ہے اور چونکہ ہم تو پہلے سے عبال لیتے ہیں تو اس لئے ہم یکنی کا استعمال لازمی کرتے ہیں اگر آپ ڈائریک بنا رہے ہیں تو پھر آپ تو ضائع سی بات ہے یکنی آپ کو ملی جانی ہے بس ایک دو منٹ اور اس کو پکاؤں گا تھوڑا سا یہ کہ گاڑا ہو جائے اور دانہ نظر آنے لگے تھوڑا سا اور پانی جلائیں گے دانہ اس کا آجائے گا تو پھر اس میں شامل کریں گے مرچیں بلکہ مرچیں ڈال دیتا ہوں میں دو تین اس کے اندر تاکہ مرچوں کا جو فیلیور ہے وہ اچھا سا آجائے اس کے اندر نا اچھے مرچ اور شامل کرتا بس چاول بھیگے ہوئے ہیں گوش بھی اچھے سے گل گیا آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ آلو ڈال سکتے ہیں ہم آج ساتھ کالر ہیں سنم لاہور سے سمن لاہور سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ الحم بات خیرے سے ٹھیک ٹھیک ہم ٹھیک ہے آپ نے بہن نے آپ سے بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں آپ کو ٹھیک آپ ملے کیونکہ آپ کا سکیزول بنا چکن جل فریزی ٹھیک ہے ٹھیک لکھ لیں آج سے کوئی سوال پوچھا ہے لیمون کے فوائد بتانے آپ نے کوئی تین اچھا اس کے بہت سے فائدہ ہیں جیسے اس کے علاوہ کھانوں میں ٹیسٹ کے لئے اگر ہم نہار مو پانی میں پیئے بہت اچار بہت ہم بہت شکریہ آپ کے فرمائج بھی جواب بہت شکریہ بہت شکریہ خیال اللہ حافظ جناب آپ دیکھیں یہ مسالہ میرے حساب سے چارہ تو اس طرح بھون چکا ہے یہ گاڑا گاڑا دانا دانا ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس میں سے ایکسس آئل نکال لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے پانی صحیح ایکسس آئل نکالنے کا جو کامی ہم کریں گے بریک میں اور پانی ڈالنے کا جو کامی ہم کریں گے آپ کے سامنے میرے خیال سے بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے یہ کہ یہ بریک سے واپس آئیں گے تو یہ کام کریں گے بریک میں آئل نکال لیں گے تو کہیں ماں جانے بل ٹیک چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی یہاں پہ دیکھیں اچار گوشت دن ہے فائل جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی اس سے پہلے یخنی شامل کر دیتے ہیں یہ گئی یخنی اب دیکھتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے پانی کی تو اس کے حساب سے تھوڑا سا شامل کر دیں گے پانی صحیح ہے اب فائنل اس میں چیک کریں گے یہ نمک جب پانی ہمارا برابر ہو گیا سارا اب اس میں نمک چیک کریں اب آپ کو لگتا ہے کہ نمک اس میں ایٹ کرنا چاہیے تو بلکل کریں انشاءاللہ یہ نمک اب ہم نے انتظار کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ جوش آ جائے جو کہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا آج کا ہمارا سوال بھی ریپیٹ کرتے ہیں بڑا آسان سا ہم نے سوال پوچھا جناب کہ لیمن کے کوئی تین فائدہ ویسے تو ماشاءاللہ ہزاروں سینگڑوں فائدہ ہیں لیکن کوئی تین فائدہ آپ نے بتانے ہیں صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا جناب ایلیکسی تفصیت ڈیلکس جوسر تو کافی سارے کالرز نے جواب بھی دیا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں میراج بی بی لودرہ سے اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم سلام کیا حال آپ کے کیا سی ہیں سر آپ اللہ کا بہت ہی شکر سر کیا سی ہیں آپ تو بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھئے آپ کو اور آپ کے سیٹ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اپنے شو میں جی جی صرف فرس ٹائم کال لگ میری رولدرہ سے میں بہت خوش ہوں آپ میرے بھائی جاتے ہیں میرے خواہش ہے کہ میرا بھائی بھی آپ جیتا شیف بنے اور مجھے پکا ہم سب بکا بھائی بھی انشاءاللہ بنے گا اور آپ کا یہ بھائی تو ہائی شیف آپ کے لئے جی 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 آپ ہمیں بہت سی اچھے لگتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب دوں گی بلکل دیجئے بلکل دیجئے سر یہ جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے یہ دل کو تھندک پہنچاتا ہے یہ سکن کے لئے مفید ہوتا ہے بالوں کی خشکی کو دور کرتا ہے اور اس کے بہت سارے سر سفائد ہیں یہ بڑوں بچوں اور یہ کھانوں میں بھی ڈال جاتا ہے سر کے لئے یہ سر مفید ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے سر میری فرمائش ہے آپ سے جی جی بتائیے سر کھجور کی آپ مجھے کھیر بنانا سکھا دیں پلیز کھجور کی کھیر جی جی ٹھیک ہے بناتے ہیں انشاءاللہ کھجور کی کھیر بھی بناتے ہیں چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے جی بھائی نوٹ کریں ان کو کھجور کی کھیل اللہ حافظ چلیں جی بس اب جو ٹائم ہے یہ یہ ٹائم ہے مرچے رکھنے کا تھوڑا سب چاولوں کو پکھانا ہے چاولوں پانی کی سطح برابر ہو جائے گی دم دینے سے ایک منٹ پہلے ساری مرچے اس پہ رکھ دیں گے اور دیں گے دم اور پھر اسٹارٹ کریں گے اپنی سیکنڈ ریسپی تو ساتھ کے ساتھ تھوڑا سیکنڈ ریسپی بھی بھی کام کرتے ہیں جو کہ ہے چکن جنجر اور یہ ہے فرمائشی ہماری کسی بہن نے کال کیا تھا لاہور سے بلکہ ان کی بہن کا بھی فون آیا ابھی تو بھائی یہ بند بھی ہے فرمائشی ڈیش اور انشاءاللہ جل ٹریزی بھی ہم نے پلان میں ڈال دیا ہے اور خجور کی کھیر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ توا چکن بھی توا چکن جو نا لاہور کی بڑی مشہور ڈیش ہے توا پیس کے لاتا ہے اور جو سپائس لبر ہے نا جو کھارا کھاتے ہیں وہ صحیح مسالے دار ان کے لئے تو بڑی بہتری نہیں ہے چلنجر آپ کلر اس کا چیک کر سکتے ہیں اور پورے میں آپ کو مسالہ بھی دکھ رہا ہے خاص چیز جو اس کی وہ ہے اچاری مسالہ جس میں کلونجی بھی ہے بس یہ کہ تھوڑی اس کی گریوی گاڑی ہوگی تو آپ نے بلکل دھیمی آج کے اوپر اس کو رکھنا ہے تاکہ جیسے پانی سکے گا چاول کھلنا چاہیے چاول پورا کھلا ہونا چاہیے چاول نہیں کھلے گا تو چاول میں مزا نہیں آئے گا لہٰذا بلکل دھیمی آج پہ آپ نے اس کو بنانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن چاول ضروری کہ آپ کا کھلا کھلا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں ربینہ کراچی سے اسلام علیکم جی والہم السلام کیا حال ہے بھائی الحمبلہ ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے خیرے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر پہلے تو آپ کے صحیح کی تعریف کرنی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا آپ کا شکریہ بہت شکریہ جی جی اور ایک فرمائی بھی کرنی ہے مجھے حکم کریں حکم کریں یہ وقرائی داری ہے یہ صافتہ کباب ہوتا ہے چلو کباب جو بہت مشہور ہے کرنی ہے چلو کباب چلو بیسیکلی چلو جو ہوتے ہیں وہ چاول ہوتے ہیں وہ کباب اس پر رکھتے ہیں تو یہ کمبینیشن ہے چلو کباب کا انشاءاللہ بناتے ہیں اس کو پلان میں ڈال دیا ہم نے جی جی اور تو آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے جی جی بتائیے جی لیمو کے تو بہت ہی فائدہ ہیں ایک تو یہ کھانے میں بہت تیسٹی ہوتا ہے جوسرا یہ اسکن کے لیے بہت فائدہ ماند ہے اور اس کے لیمو پانی پیئے ہیں آپ تو آپ کا ویسلوز بہت ہو جاتا ہے واہ بہی واہ جی اور کھانے میں تو تیسٹ بہت ہی آتا ہے اگر آپ میرینیٹ کر کے آپ ٹکن وغیرہ رکھیں تو اس میں ڈال دیں تو آپ کی ٹکن بہت سوال بنتی ہے بلکل ایسا یہ بلکل یہ تو ہو گئے بھائی لیمو کے فوائد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فرمائش بھی اور آج آپ پکا بھی بہت اچھا ہے اچاری پلاو جو پکا رہا ہے انشاءاللہ ضرور بتائیے گا اسی طرح دیکھتے رہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ چاول تھوڑا سا چلائیں گے اس کو اور چاول جب بھی چلائیں clockwise یا anti-clockwise بیچ میں چمچہ نام آ رہی ہے گا نہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹتے ہیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مجھے پانی ایڈ کرنا پڑے گا تو میں اسی وقت پانی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں چونکہ اس کا مسالہ ہے گاڑا تو آپ نے اس کو بڑی تسلیح سے پکانا ہے اور پانی کا کمبینیشن بلکل صحیح چلنج چلنج اب اس وقت ہم رکھ دیں گے ساری مرچیں اوپر ایسے صحیح جی اور اس کو چھوڑ دیں گے دھیمی آج پر دم پر چلنج ساتھی ساتھ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے ایک ڈیش ہماری تگریم فائنل ہونے جا چکی ہے پلاؤ دم پر چھوڑ دیا ہے بریک کا ڈائم ہو گیا بریک سے جیسے واپس آئیں گے بنائیں گے جنجر چکن جڈ پٹ ریسپ یہ جلدی تیار ہو جائے گے تو کہیں مجھ جانے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی بریک سے بریک آ چکے ہیں پلاؤ ہمارا دم پر ہے اور سٹارٹ کریں گے چکن جنجر لے بیک پولر کی سپگٹی یہ کرنی ہم نے بوائل ہمیشہ کی طرح اُبالتے پانی میں شامل کریں گے تھوڑا سا نمک اور آئل فوجی سپریم کوکنگ آئل یہ اس میں جائے گا دو سے تین کھانے کے چمچے زیادہ نہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپگٹی جب آپ کی بوائل ہو تو اچھا سا سالٹی فلیور بھی آجا ہے اس کے اندر اور جو ہے جناب آپس میں جڑے نہ تو اس کے لئے شامل تھوڑا سا آئل بیک پولر کی سپگٹی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بیک پولر جو ہے پاسٹا ایکسپرٹ ہے ہر قسم کی ورائیٹی پاسٹا اس کی اویلیبل ہے اور سپگٹی خاص طور پر جب بھی میں پاسٹا بوائل کرتا ہوں ایک بات بتاتا ہوں لازمی کہ اس کو آپ نے اوور نہیں کرنا ہے پاسٹا میں سپگٹی میں ہلکا سا کرنچ رہنا چاہیے صحیح ہے تو چھے سات منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کی بوائلنگ کا تو آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے چھے سات منٹ اور اس سے پہلے اگر دیکھتے ہیں آپ چیک کریں اگر نکالنا ہو پہلے نکالیں کیونکہ سپگٹی جب آپ وائل کر لیتے ہیں بعد میں کسی بھی ڈش میں ڈالتے ہیں تو اگر آپ پہلے وائلنگ کر دیں گے تو بعد میں وہ ہلوہ بن جاتی ہے تو اس میں تھوڑا کرنچ ہونا چاہیے ہمیں ساتھ کولر ہیں نبیلا سرگودہ سے اسلام علیکم اسلام علیکم ارخان بھائی کیسے آپ بہنوں کی دعائیں آپ بتائیں خیریت سے ہیں جی بھائی میں بلکو خیریت سے ہوں اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں واسطہ بتا دوں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یہاں چینل پر میں چینل بکل بھی چیز نہیں کرتی بہت شکریہ نوازش آپ کی بہت شکریہ نوازش آپ کی آپ آپ کا پروگرم بیسک میں تو کبھی بھی یہ ریسپیس آپ کی کبھی کوئی بھی مس نہیں کرتی مجھے بہت اچھا رکھتا ہے آپ کی جو سمینہ ہے ان کی بھی زبرد زبرد بھائی سمینہ انڈی کی طرف سے بھی ہم آپ کو جو ہیں جی بھائی میں نے کوئیسٹن کا آنسر بھی دینا تھا جی جی بلکل دیجئے بھائی لیمن جو ہے انٹی کینسلس بھی ہے ڈی ٹاکس کے لیے ہے کلنزنگ ہے ریفرشنگ ہے اور بے شمار اس کے فائدے ہیں صحیح ہو گیا یہ تو آگیا آپ کا جواب اب آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ بتائیں جو ہم بھائی جو اتنی زیادہ بناتے ہیں میں وہی بنا لوں تو وہ کافی ہے بہت بہت اچھی زیادہ ڈشیز ہیں میں اتنی قابل نہیں ہوں تو میں یہ ساری بنا سکتا ہوں چلیں بس جب جب ٹائم لے کے ضرور بنائیں اور ہمیں بتائیں کیسی بنیں ٹرائی کرتی رہے ہیں مسالہ دیکھتی رہے ہیں سب کے شوز دیکھتی رہے ہیں جی ضرور بھائی نہیں بیسٹ ہوتی ہیں آپ کی ڈشیز آپ یقین کریں بہت بہت اچھی بہت بیسٹ بہت سیمپل بہت ایسے مطلب آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کوئی خوفناک چیزیں نہیں اس میں شامل ہوتی ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت شکریہ خاص دعا میں یاد رکھیں گا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اپنا خیال رکھیں گا جی اللہ حافظ سپیگٹ ہی ہو رہی ہے بیک پولر کیا پر بوائل ساتھی ساتھ بنا سپتی شامل کریں گے ہم پین میں اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں چکن جنجر چکن جنجر چلے جی ہمیشہ کی طرح گھی یا آئل آپ نے گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے نمک کے ساتھ اور لیسند رکھ کے ساتھ ہمیشہ ہمیں کڑائی بناتا ہوں یا بھی بونڈ والی کوئی بھی چیز ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم کرتے ہیں پہلے چکن کو فرائی کرتے ہیں نمک اور لیسند رکھ کے ساتھ تاکہ چکن میں اچھا سا فلیور بھی آجائے اور جو میٹ کی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے چلیں اس میں شامل کریں گے چونکہ یہ ہے چکن جنجر تو اس کے اندر پیور لی ہم جنجر کا پیسٹ شامل کر لیں آپ اس کے ساتھ اس کا جوز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں جائے گا تاکہ آپ کو اس کا آرومہ اچھے سے فیل ہو اور اس کے بعد جو ہم اس کے اندر جولین بھی ڈالیں گے چکن کو اچھے سے کرنا ہے جنجر کے پیسٹ کے ساتھ جیسی توڑا فرائی ہوگا اس میں شامل کروں گا نمک کیونکہ اس وقت اگر آپ اس میں نمک شامل کرتے ہیں تو آپ کی چکن میں اچھا فلیور آجاتا ہے نہیں تو کچھ لوگ کمپلین یہ کر رہے ہیں چکن کے اندر کوئی آرومہ نہیں ہوتا اس میں کوئی فلیور نہیں آ رہا ہوتا اکثر لوگوں کی یہ ہی کمپلین ہوتا ہے چاہے آپ فرائیڈ چکن کھائیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اس کو نمک کے ساتھ پہلے فرائے کر لیں اگر آپ تککہ بنا رہے ہیں تو نمک کو سرکے کے پانی میں ڈالیں اس کے دو فائدے ہیں دوسرا دوسرا چکن کے اندر اچھا فلیور آجاتا ہے سرکے کا اور نمک کا جب آپ کھائیں گے تککہ بنایں گے تو اندر سے فلیٹنی ہوگا اندر کچھ نہ کچھ سپائس آ رہا ہوگا اگر اسی کے ساتھ آپ اس میں پھوڑی لال میرچ آئٹ کر دیں تو مزہ ہی آ جائے گا ہمارے ساتھ کولر ہیں میسیز یاسر سادقاباد سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم و علیکم اسلام صاحب آپ کا شوہ بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جو آج آپ پلاو بنا رہے ہیں میں ہمیشہ پلاو جب بھی بناتی ہیں میرے سے پلاو صحیح بنتا ہی نہیں ہے ارے آپ صحیح بنے گا آپ کا پلاو کیا مسئلہ کیا آتا ہے آپ بتائیں ذرا میرا پلاو کلینا گیر جاتا ہے پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مطلب یعنی کہ چاول وغیرہ جتے گیر جاتا ہے یہ مسالہ کا موجود ہے دب جاتے ہیں دو بڑے آسان سے نسکے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس میں تھوڑا سا نمک کا استعمال زیادہ کریں ہری مرچوں کے پیش کے استعمال زیادہ کریں اس سے تو آپ کا فلیور اب جو ٹیکس ہے آپ سیلا رائس میں بنا کے دیکھنے ایک دعا سیلا رائس میں بنایا ایک دعا سیلا رائس میں بنایا میں نے کہا میں سرسل بات کرتی ہوں کہ میرا پلاو ہمیشہ ہی گیر جاتا تو بھی بریاں سے بنایا بھی بنایا نہیں نہیں انشاءاللہ آپ پلاو بنایا ایک دفعہ آپ سیلا کے ساتھ بنایا اور پانی اس کا تقریبا آپ سوا ایک کلو شاولے تو سوا لٹر پانی رکھیں سیلا کو تین سے چار گھنٹا بھگو لیے گا آپ کا پلاو نہیں باگی باسمہ دی گا پھر آپ کو تیارب ہو جائے گا اس کے حساب سے بتائیں گے اور یہ کیا کہیں گی اور سر کو سن کا آنسر دینا تھا جے جے بلکل دیں گے یہ رون فریسنر کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے مثلا کہ گلاب اور لیمن کا جوس اگر اس میں ڈال کریں تو رون فریسنر میں اچھی سبو ہو جاتی ہے اور یہ لیمو اور سوڈے کو مکس اگر تیت پر لگایا جاتا تو وہ بھی صاف ہو جاتا ہے تیت وائٹ ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ تر ویٹامین سی کا بہت اچھا وہ کرتا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے لیمو کے تو بہت فوائد ہیں یہ سربی کو پھلانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے سب سے بہت کعوے میں ڈال کر اگر یوز کیا جائے تو ویٹ نوز ہوتا ہے اور فیس کے لیے بھی یہ بہت نوز ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا جواب آپ کا آگیا ہم نے شامل بھی کر لیا ہے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسی طرح دیکھتے رہے کال بھی کرتے رہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا فیس جہاں پہ چکن جو اچھے سے ہمارا ہو گیا ہے فرائے اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑی سی ٹیماتو پیوری تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں اگر ایک کلو چکن ہے تو کورٹر کپ اور اتنا ہی آپ نے شامل کرنا اس میں پیاس کا پیسٹ اس کے اندر آپ لوگ ٹیماتو چوپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پیوری ڈالیا ہے اس سے ہوگا کیا ہے جو اس کی گریوی ہوگی بڑی سمودھ بنے گی اور ٹیکسر اچھا آئے گا اور کوئک بنے گی چلیں یہ چیزیں گئیں اب اس میں ہائیں گے مسالے ہلدی اس میں تھوڑی سی ایکسز رکھیں گے اس کا کلر تھوڑا کھلتا ہوتا ہے اتنی زیادہ بھی نہیں کہ ہلدی کا ڈومنیٹ کر جائے بس کلر اس کا اٹھنا چاہی ہے اس کے ساتھ اس میں شامل کر دیں گے ہم پسی ہوئے لال مرچیں گرم مسالہ پاورڈر اور وائٹ پپر نمک ہم نے پہلے شامل کر دیا تھا اچھا اب اس کا بھی مسالہ ہم نے اتنا بھوننا ہے اس میں جو ٹیمارٹر ہیں جیسے کہ اچار گوش میں جلایا تھا تقریباً ویسے ہی اس کا مسال ہم نے جلا دینا ہے پھر اس میں شامل کریں گے لاسٹ میں دہی کیونکہ اس میں پیاز اور ٹیمارٹر کے استعمال کم ہوتا ہے دہی کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اچھا ٹیکچر دینے کے لیے اچھا فلیور دینے کے لیے ہم نے دہی ٹیمارٹر اور پیاز کی پیوری ڈالی ہے بس کو جلانا ہے یہ جل جائے گا اچھے سے تو پھر شامل کریں گے دہی اور لاسٹ میں اس میں ایک تج دیں گے ہم اس میں کریم کا پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا چکن جنجر فرس کلاس بنتا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں شامل بھی کریں گے ادرک جولین کر کے چلیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اس میں اور اس کو چھوڑ دیں گے دم پر اتنا کہ چکن جو ہنا مارا وہ گل جائے ٹھیک ہے اس کو چھوڑیں گے دم پر اور ساتھ ساتھ جہاں پہ ایک دفع میں نے پلاو کے چلائیا تھا تاکہ نیچے کے چاوڑا اپر آجائیں اور دو پانچ منٹ اور دم دیں گے اس پیکٹی بھی ہماری ہو گئی ہے ہمارے ساتھ کولر ہیں ہمارا مزفرگڑ سے اسلام علیکم الحمدللہ آپ بتائیں خیاریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک اور آپ کا بہت زبردہ شو ہوتا ہے ہر سندے کو ہم ضرور دیکھتے ہیں بہت شکریہ اور آج آپ پلاو بنانا سکھا رہے ہیں تو وہ بھی زبزرز لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی ٹرائے کروں گے اور آپ کے طریقے سے بناوں گے انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں گے اور میں آپ کی قویسٹن کا بھی آنسر دینا چاہوں گے لیمون کے بہت سوائد ہیں یہ کھانوں کے ذائقے فلیور بڑھانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ سکن کے لئے بہت اچھا ہے اور میدے کی گرمی دور کرنے کے لئے اس کے لئے کوئی استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کسی چیز کی سمیل ختم کرنے کے لئے بھی جیسے کھانوں میں کوئی چیز خاص طور پر جب ہم کلیجی بناتے ہیں تو اس میں بھی اگر لگا کر رکھ دیا جائے تھوڑی دیر کے لئے تو وہ بزر بزرست ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جناب فوائد تو پتہ چل گیا میں آج بہت زیادہ لیمون کے آپ کی کوئی فروائش ہے جو ہم پوری کریں نرگیسی کوفتے بنانا سکھیں نرگیسی کوفتے اور نہاری بھی نہاری تو ابھی بنائی کچھ حر سے پہلے ہم چلیں دوبارہ بنائیں بکرہ ہی آرہی ہے نیاری پائش ہے سب انشاءاللہ ڈال دیں ہم نے مینیو میں جلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ یہاں پہ چکن جنجر جو ہم نے دم پہ چھوڑ دیا تھوڑا پانی ڈال کے سارے مسالے شامل کر دیا درک کا پیز ڈال دیا ہے پیاس کا اور ٹیمائٹر کا پیز بھی ڈال دیا ہے پس چکن اس کی گل جائے پھر اس کی توڑی کریں گے بھنائی تھوڑا خوش کر کے اس میں ڈالیں گے دہی تو جب تک یہاں پہ چکن جو ہماری گل رہی ہے بریک کا ٹائم ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو کریں گے مزید پروسس تو کہیں مز جانے ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد مزید پروس مزید پروس ویلکم بیک vi بریک سے واپس آئیں گے مگن چھاری پراؤں ہمارے ت gob departed دیکھ سکتے ہیں اس کا مرچوں کی جو ہم نے کہا تھا کرسپی نیس وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی چلیں یہاں پہ چل رہا ہے چکن جنجر جیسے کہ ہم نے کہا تھا اس کا مسالہ خوب اچھے سامنے بھوننا ہے پانی اس کا جل جائے گا تو پانی کافی حد تک اس کا جل چکا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے دہی دہی شامل کریں گے مدیر اس کو پکائیں گے دہی شامل کرنے کے بعد جتنی دیر یہ پک رہا ہے مینوائل ہم کاٹ لیتے ہیں یہاں پر ادرگ جس کو کریں گے جلین چلیں تھوڑی سی تیز آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے اور سات کے ساتھ جہاں پہ ادرگ ہے ہمارے پاس اس کو کریں گے جلین کٹ آج کا ہمارا سوال بھی ہم نے پوچھا ہے بڑا آسان سا سوال کہ جناب لیمن کے آپ نے تین فائدے بتانے اور صحیح جواب پہ آج اینکس کی رف سے بڑا بہترین گفٹ ہمارے پاس جو کہ جناب ڈیلیکس سلائسر سوری جوسر ڈیلیکس جوسر چلیں ادرگ کو بھی کر لیں گے جلین اور اس اسٹیج پہ جبکہ دہی اس کے اندر گیا ہے باقی رکھتے ہیں گانش کے لیے تھوڑی سی رکھتے ہیں ہری مرچیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا جلین کر لیتے ہیں چلیں دو عدد مرچیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا بھی چوب کر لیں گے چلیں اب جو مرلہ ہے اس کی بنائی کا گری بھی اپنے احساب سے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ کتنی رکھنی ہے آپ نے آپ کو یاد رہی ہی ہم بنا رہے ہیں وی ٹی ای بناس پٹی میں تو اس کا جو ارومہ ہوگا بڑا مزیدار کا ہوگا ایک تو ادرگ کا ارومہ اس میں ہوگا ہوگا لیکن بھی کی جو اپنی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اس میں ملے گی تھوڑی سی ہری مرچیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بس اب اس کو اتنا بھوننا ہے کہ آئیل اور گھی جو ڈالائے گھی اور گریوی الگ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑی سی کریم اچھا کریم آپ لوگ ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے نہ ڈالیں ایک سے دو کھانے کے چمچے کریم اس میں میں یہ بھی ساتھ کے ساتھ بھون جائے گی بھونائی اچھی ہونی چاہیے اس کی جتنی اچھی بھونائی ہوگی اتنا اچھا فلیور آپ کو ملے گا چکن جنجر ہمارا دن ہے بس اب انتظار ہے آئیل سرپیس پہ آنے کا آئیل کی سپریشن کا آئیل جو ہے آنے لگا یہاں پہ الگ باقی یہ ڈالیں گے ہم گانش میں پاسٹا بھی چیک کر لیتے ہیں پاسٹا ہم نے بوائل کر لیا تھا سپیگٹی تھوڑا سا لگائیں گے تھنڈا پانی اور تھوڑا سا اس پہ لگائیں گے آئیل تو اس سے ہو گئے کیا پاسٹا آپ کا بڑا اچھا کھلا کھلا نظر آئے گا آپ کو آپ اس میں جڑے گا نہیں چپکے گا نہیں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا اس کو تھوڑا سا کرنچ کے ساتھ نکالنا ہے اور نہیں کرنا ہے دیکھیں بڑا علیدہ علیدہ سے آپ کو دکھ رہا ہے آپ اور کر دیں گے تو یہ بلکل ایسا لگے کہ آپ روٹی کھا رہے ہیں یعنی میدہ میدہ ہو جائے گا سارا تو آپ نے ایسے کام نہیں کرنا ہے شیل ہیں جی یہاں پہ آئیل جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اس اسٹیج پہ چولے کو کر دیں گے بند اور فائنلی ایک دفعہ آپ نے اس کا نمک ضرور چیک کرنا ہے نمک بلکل ٹھیک ہے مرچے بھی صحیح ہیں بلکل پرفیکٹ بس اب تھوڑی ادھرک اور ڈالتے ہیں یہ کہیں مرچے اور یہ گیا دھنیا یہ بھی ہو گیا تیار پرفیکٹلی چکن جنجا تیار ہے پلاؤ ہمارا تیار ہے اب جھٹ پٹ تیاری کرتے ہیں جناب چکن چلی پاستا گی چکن چلی پاستا چکن چلی پاستا چکن چلی آپ لوگوں نے کھائی ہوگی رائز کے ساتھ لیکن پاستا کے ساتھ آج آپ کو ٹرائے کروائیں گے اور بڑا اچھا کمبینیشن ہے ضرور آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور خاص کا جو بھی ٹرائے کریں اس کا فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو ڈشیز کیسی لگیں چلی پاستا گیس میں چونکہ چائنیز ریسپی ہے جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے اور چکن چلی ہے تو خوب اچھے سے پہلے جب بھی چائنیز بنایں پہلے خوب اچھے سے پین کو گرم کریں کیونکہ چائنیز میں جب آپ رائز بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ پین پر چپک جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ پین کو خوب اچھے سے گرم کریں تاکہ آپ کو وہ اسموکی فلیور بھی ملے اچھا جی بریک کا ڈائم ہو گیا چلیں جب تک میں پین کو کر رہا ہوں گرم بریک کا ڈائم ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو بنایں گے چکن چلی جھٹ پٹ تیار ہو جائے گی کہیں مجھ جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے دے بریک کے بعد مردان مجھے ملتے ہیں ملتے ہیں ہماری دو ڈیشز ہماری تیار ہیں چکن جنجر اور مٹن اچاری پلاو بسم اللہ اکر کے چمتے ہیں تھرڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے چکن چلی پاسٹا سب سے پہلے بسم اللہ اکر کے ہم نے اس میں آئل شامل کرنا ہے فوجی سپریم کوکنگ وائل ایک سے دو کھانے کے چمچے زیادہ نہیں پین کو خوب اچھے سے گرم کر لیا ہے ڈال دیں گے گارلک چاپ کر کے اور اس میں جائے گی چکن چکن ہم نے چائنیز کا ٹکھا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے ہری مرچیں پیاز خوب اچھے سے اس کو بھوننا ہے اور ساتھی زیادہ میں شامل کر دیلیں چکن اب ساری چیزیں جو ہم نے ایک ساتھ دھنائی کرنی ہے تاکہ چکن میں جو مرچوں کا فلیور ہے جو چلی فلیور ہے وہ آجائے اچھے سے تقریباً ایک منٹ تا اس کو کریں گے سوٹے آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا ہم نے سوال پوچھا لیمو کے کوئی تین فوائد آپ نے بتانے تھے لیمو کے جو فائد ہیں کیا کیا ہوتے ہیں ویسے بہت سارے فائد ہوتے ہیں کافی کول از میں بتائے بھی ہیں اور صحیح جواب پہ آج آپ کو ملنے والا ہے این ایکسی طرف سے ڈیلکس جوسر اچھا جی خوب اچھے سے ہم نے پین کو گرم کیا تھا تاکہ اس موک فلیور آجائے چکن کے اندر بھی اور جو ویجیٹیبل ہم نے شامل کی ہیں پیاز اور گرین چلیز دیکھیں الکا سا کلر بھی آگیا ہے اس موک بھی بڑا اچھا آ رہا ہے اب اس سٹیج پہ میں اس میں شامل کروں گا بیک پولر کا سویا سوس چونکہ سویا سوس نمکین ہوتا ہے تو یہ ذرا سا مسکر ہے جب چکن پوڈر اور نمک ڈالیں گے تو اس کے حساب سے ڈالنا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا سالٹش نہ ہو جائے جاتا اب اس سویا سوس کے اندر تھوڑا سا اس کو پکھنے دیں چکن تاکہ گل جائے اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گا کٹی ہوئی لال مرچیں ویسے بہت اچھا گزہ ٹھیکا ہوتا ہے آپ لوگ اپنے دیس کے ذاپ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چکن پوڈر بلیک پیپر بلیک پیپر اور نمک اچھے سے بھنائی کریں گے تاکہ مرچوں کا جو کچھا پھنے وہ ختم ہو جائے اور چکن جو ہماری ٹینڈر ہو جائے بنائی ضروری ہے چونکہ ایک دفعہ ہم نے چینیز کا مینو بنایا تھا تو اس کے اندر چلی سوس اپنا بنایا تھا اور جانب اس کے اندر ہم نے بنایا تھا چلی آئل تھوڑی سی ادرکھ بھی ڈالتا ہوں اس میں چلی آئل ہم نے بنایا تھا چلی آئل کیا ہوتا ہے جتنی چینیز کی ڈشیز ہوتی ہیں تقریباً ہر ڈشک اندر چلی آئل جا رہا ہوتا ہے اور ہومیٹ چلی سوس جا رہا ہوتا ہے تو ریسپیز بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ بنا کے رکھ لیں توڑا چلی آئل گھر پر اپنے پاس تو بڑا بہترین کام ہو جائے گا شیل فلائف اچھی کاسی ہوتی ہے آپ فریج میں رکھنے ہیں تین چار مہین ہی چلتا رہے گا جب جو آپ چائنیز بنائیں تو ایک چمچہ چلی آئل آپ نے نکالا اور آپ نے چائنیز دش میں تو وہی سموکی فلیور آپ کو ملے گا جو کہ آپ کو بزار میں ملتا ہے جو مارکٹ میں آپ لوگ کھاتے ہیں چائنیز وہی فلیور آپ کو ایکزیکٹ گھر پر بھی مل جائے گا شیل ہے یہ اچھے سے بنائی ہو گئی ہے کلر آ گیا ہے اور بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے ریکیپ ریکیپ بریک ہو رہے صحیح ہے اس سے پہلے ہم اپنے یہاں پہ چکن چلی پاسٹا کو کرتے ہیں ڈن پہلے ہی پاسٹا ہو گیا ہمارا ڈن اس کو کریں گے دش آؤٹ آپ جائیں اچھے سے ریسیپی کو کریں نوٹ ڈاؤن جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وینر آج کا ہے کون تو کہیں مجھ جانے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد چھوٹے سے بریک کے بعد اچاری مٹن فلاو اجسا مٹن ہٹی کے ساتھ 500 گرام چاول 500 گرام تیل ایک چوتھائی کپ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ٹومیٹو پیوری ایک کپ دہی آدھا کپ کلونجی ایک کھانے کا چمچہ کٹی سواف ایک کھانے کا چمچہ کٹا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پسی ہلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ذائقہ جسا گرمہ سالہ ایک چاہ کا چمچہ ثابت ہری مرچ چھے سے آٹھ عدد آمچور پاورڈر دو سے تین کھانے کا چمچہ کٹا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کا رستو کھانے کا چمچہ تلی پیاز کانش کے لیے لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب تن میں تیل گرم کر کے ادھر کلیسن کا پیسٹ اور مٹن ڈال کر اچھی طرح بھونے پھر ہری مرچوں کا پیسٹ ہلدی لال مرچ کلونجی سونف کھٹا دھنیا گرمہ سالہ اور نمک ڈال کر بھون لیں اب ٹومیٹو پیوری اور دہی شامل کر کے اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائے اب ثابت ہری مرچوں میں آمچور زیرہ اور لیمون کا رس بھریں پھر انہیں گریوی میں شامل کر دیں اب پانی شامل کر کے اُبلنے دیں اس کے بعد چاول ڈال کر اتنا پکائیں کہ چاول پانی کی سطح پر آجیں آپ پندرہ منٹ کے لئے دم پر چھوڑ دیں آخر میں ڈش میں نکال کر تلی پیاس سے گانش کر کے سرف کریں چکن چلی پاستہ اجزا چکن سلائس ایک کپ تیل دو کھانی کی چمچے کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچیں جولین چار سے چھو عدد پیان سلائس ایک عدد نمک ہسپے ذائقہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ آدھر چاہ کا چمچہ سویا ساوس چار سے پانچ کھانی کی چمچے ابلی سپکٹی ایک کپ ترکیب پین میں تیل گرم کر کے کٹا لحسن سوتے کریں اب اس میں چکن سلائس ڈال کر بھون لیں پھر جولین ہری مرچیں اور پیاس سلائس ڈال کر تمام مسالیں شامل کریں اور اچھی طرح بھون لیں جب وہ بھون جائیں تو سویا ساوس ڈال کر چکن گلنے تک پکائیں آخر میں ابلی سپکٹی ڈال کر مکس کریں اور ڈش میں نکال کے گرم گرم سورف کرتیں جنجر چکن ارزار چکن ہڈی کے ساتھ پانچ سو گرام گھی ایک چاہ کا ایک کپ ادرک کا پیسٹ دو کھانی کی چمچے پیاس کا پیسٹ ایک چاہ کا ایک کپ دہی ایک کپ کریم تین سے چار کھانی کی چمچے اسی لال مرچ ایک کھانی کی چمچہ اسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ پساگر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ سفید مرچ آتھا چاہ کا چمچہ جولین ادرک دو کھانی کی چمچے بڑی ہری مرچ دو سے تین عدد کٹا ہرہ دھنیا گانش کے لیے سرکیم کن میں گھی گرم کر کے چکن کو دھرک کا پیسٹ اور پانی کی ساتھ فرائے کریں پھر تمام خوشک مسالے ڈال کر بھون لیں آپ پیاس کا پیسٹ ٹومیٹو پیوری اور دہی ڈال کر اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائے اس کے بعد کریم جولین ادرک اور بڑی ہری مرچ ڈال کر مزید دو سے تین منٹ تک بھون لیں آخر میں کٹا ہرہ دھنیا ڈال کر سرف کریں موسیقی موسیقی ویلکم بیک جی بریک سپ آپ پیس آج چکے ہیں الحمدلہ ہمارا مینیو آج کا ہو گیا تہیار جو کہ تھا مٹن اچاری پلاو یہ بھی ایک فرمائش پہ تھا ہمارے کسی دوست کی چکن جنجر یہ بھی فرمائش پہ تھا اور آج ہم نے بنایا سپیگٹی بیک پولر کی چکن چلی پاسٹہ تو آئی ہوپ کے تینوں ریسی پیز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسے لگا اس کے ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے سوال پوچھا تھا کہ لیون کے تین فائدہ آپ نے بتانے ہیں تو علملا بہت ساری کالز بھی آئیں سب نے بتائیں میسیجز بھی آئیں اچھے سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملے لیون کے بہت سارے ایسے فوائدہ سیکھنے کو ملے ہیں کون ہے ہمارا آج کی وینر ہے اتیا کراچی سے بہت مبارک ہو آج آپ نے جیتا ہے این ایکس کا جوسر ڈیلیکس جوسر آج تو بڑا نام تھا تو جناب اس کے ساتھ ہی ساتھ شو کا ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور یہ ریکویسٹ آپ سے کہ یہ ریسی پیز ٹرائک کیجئے گا انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے مزید ریسی پیز کے ساتھ اور عید بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے کے شوز بھی ریکھیں گے جولائی کا جتنے بھی ہماری ڈیشیز ہیں ساری میٹی ڈیشیز ہیں تو کافی سپورٹ ہوگی آپ کو اپنے عید کا مینیو ڈیزائن کرنے میں تو مجھو میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی